السلام علیکم ڈیر سٹوڈنس آج کے اس لیکٹر میں ہم ایف ایسی فیزیکس پارٹو یونٹ نمبر تھرٹین آرٹیکل ریو سٹیٹ اس کو ڈیفائن کنسٹرکشن اور پھر اس کے اپلیکیشن پر بات کریں گے تو سب سے پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ ایسا ریزیسٹر ہے جو کہ環یبر ہے یونک اس کی ویلوئو کو 198 وائعنڈڈ ہے اب یہ بات اس کی کنسٹرکشن میں سیکھتے ہیں کیسے حال کا گaresہ رہاںر کا کوئی اگر آئند acoustر کیا جاتا ہے اور اس وائر کے جو دو اینڈز ہیں ان دو اینڈز کو ٹرمینل کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے اور جن ٹرمینل کے ساتھ اٹیج کر دیا جاتا ہے ان کو ہم کہتے ہیں فکس ٹرمینل جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں ٹرمینل اے اور ٹرمینل بی یہ فکس ٹرمینل ہیں جن کے ساتھ ہم اس وائر کے اینڈز کو اٹیج کرتے ہیں اس کے اوپر ایک اور ٹرمینل ہوتا ہے جو کہ یہاں پہ سلائیڈ کر سکتے ہیں اور یہ سلائیڈنگ بار کے اوپر موپ کرتا ہے تو اس ٹرمینل کو ہم کہتے ہیں سلائیڈنگ کونٹیکٹ اور اس کا جو کنیکشن ہے وہ اس نوب سے لیے جاتا ہے جو کہ ریٹ ہے یہ یہاں پہ جو ہوئی تو یہ ہمارے پاس تھرڈ ٹرمینل ہوا سلائیڈنگ ٹرمینل سی تو تین اس کے ٹرمینل ہوئے اے بی اور سی اوٹ آف ویچ ٹو ٹرمینل اے بی اور فکسڈ اے سی سلائیڈنگ کونٹیکٹر سلائیڈنگ ٹرمینل اب اس کو ریٹ بھی کر لیتے ہیں یہاں سے ایٹ کنسیسٹ آف ان انسولیٹنگ سلنڈر جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی ان ویچ امیگنین وائر ایز مانڈ اب میگنین وائر جو ہے یہ بیسیکلی علائے ہوتی ہے کوپر نکل اور میگنیز کا دا اینڈ آف وائر آر کنیکٹی تو ٹو فکس ٹرمینل اے اینڈ بی یعنی وائر کے جو دو اینڈ ہیں ان کو فکس ٹرمینل اے اور بی کے ساتھ کنیکٹ کر دیا جاتا ہے اور جو تھر ٹرمینل سی ہے وہ سلائیڈ کر سکتا ہے تو اسے کہتے ہیں سلائیڈنگ کونٹیکٹ اب اس کی اپلیکیشن کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ریو سٹیٹ کو ہم یوز کر سکتے ہیں ایز ای ویریابل ریزیسٹر اور دوسرا اس کا یوز ہے ایز ای پرنچہ ڈیوائیڈر تو اس کا فرسٹ یوز دیکھتے ہیں ایز ای ویریابل ریزیسٹر اب یہ ڈیاغرام آپ کو ریو سٹیٹ کی نظر آ رہی ہے اس کا یوز سیکھنے کے لیے ایز ای ویریابل ریزیسٹر ہم اس کی ایک سیمپل ڈیاغرام بناتے ہیں جس میں اس وائر کی جو ریزیسٹنس ہے اس کو اس سیمپل سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور یہ دو فکس ٹرمینل ہیں یعنی یہ ٹرمینل اے اور یہ ٹرمینل بی اور یہ جو تھر ٹرمینل ہے یہ سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی اب اس کو یوز کرنے کے لیے ایز ای ویریابل ریزیسٹر ہم کیا کرتے ہیں جو ایکسٹرنل سرکٹ ہے اس کا کنیکشن اس کو کنیکشن پروائیڈ کرتے ہیں بیٹوین ٹرمینل اے اور سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی اب آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جو سلائیڈنگ کونٹیکٹ ہے وہ موگ کر سکتا ہے یعنی وہ بے کی طرف بھی موگ کر سکتا ہے اور اے کی طرف بھی جو ہے وہ موگ کر سکتا ہے تو اس کے موگ کرنے سے جو لنھ ہے اس وائر کی یعنی جو لنھ اے وائر ہے بیٹوین اے اینڈ سی وہ چینج ہوتی ہے اور جیسی لنھ اے وائر ہے وہ چینج ہوتی ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو ریزیسٹنس ہے وہ ڈریکٹلی پرپوسیچنل ہے لنھ اے وائر کے تو اگر جو ہے سلائیڈنگ کونٹیکٹ ٹرمینل بی کی طرف موگ کرتا ہے تو لنھ اے وائر انکریز ہوتی ہے تو اس کے انکریز ہونے سے جو رزیسٹنس ہے بیٹوین اے اور سی اس کی ویلیو بھی انکریز ہوتی ہے اور اگر اس کے اپوزٹ ہے یعنی جو سلایڈنگ کونٹیکٹ ہے اس کو ہم موگ کروائیں تو ورڈز اے تو جو لیندھا وائر ہے وہ ڈیکریز ہوگی ایزا ریزرٹ جو رزیسٹنس ہے وہ بھی ڈیکریز ہوگی تو اس طرح سے ہم رزیسٹنس کو چینج کر سکتے ہیں اور ریو سٹیٹ کو یوز کر سکتے ہیں ایزا ویریبل رزیسٹر پوٹینشل ڈیوائیڈر تو اس کے لیے ہم سرکٹ ڈائیگرام کو کچھ اس طرح سے بناتے ہیں یہ آپ کا ریو سٹیٹ کو ہم نے سرکٹ میں کنیکٹ کیا ہے جس کے دو فکس ٹرمینل اے اور بی اور یہ اس کا سلایڈنگ کونٹیکٹ اب اس کو یوز کرنے کے لیے ایزا پوٹینشل ڈیوائیڈر ریو سٹیٹ کے اکراس ہم پوٹینشل ڈیفرنس اپلائی کرتے ہیں جس کا جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے وہ بھی ہے یعنی اس کے ورٹیج بھی ہیں اور ایکسٹرنل سرکٹ کو اس کیس میں ہم کنیکشن پروائیڈ کرتے ہیں بیٹمین فکس ٹرمینل بی جو کہ یہاں سے اور جو سلایڈنگ کونٹیکٹ اسی تو یہاں سے ہم ایکسٹرنل سرکٹ کو کنیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اب یہاں پہ غور کریں کہ جو اے اور بی کے اکراس ہم نے پوٹینشل ڈیفرنس بی اپلائی کیا تو اس کی اس وائر کی جو لیندھ ہے یعنی اے اور بی کے درمیان وائر کی جو لیندھ ہے اس لیندھ کی جو ریزسٹنس ہے وہ آر ہے تو اس میں سے اگر پاس کرنے والا کرنٹ آئی ہے تو ہم اومزلا کو اگر اپلائی کریں وی اس ایکواری ٹو آئی آر تو ہم اس آئی کی ویلیو ریکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے یہاں پہ لکھی ہے آئی اس ایکوار ٹو بی اوور آر ویر آئی اس دکرنٹ آر ایس در ریزسٹنس بیٹمین آئی آر بیٹوین اے اور بی اور جو بی ہے وہ اپلائیڈ پوٹینشل ڈیفرنس ہے اب یہاں پہ دیکھیں آپ کونٹیکٹ بی اور سی پہ ذرا غور کریں تو یہاں پہ جو لیندھ ہے وائر ہے وہ کم ہے اس کمپیرٹو اے اور بی تو اس کی جو ریزسٹنس ہے وہ بھی نیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ جو ریزسٹنس ہے وہ دیپینڈ کرتی ہے لیندھ پہ لیندھ کے ڈریکٹلی پروپورشنل ہے تو اب اگر وائر کی لیندھ کم ہوگی تو اس کی ریزسٹنس بھی کم ہوگی تو اس کی ریزسٹنس کو ہم نے سمال آر سے دینوڈ کیا ہے اور اس کی اقراض اگر ہم پوٹینشل ڈیفرنس لکھنا چاہے تو اسی فارمولے کو یوز کر کے بھی لکھ سکتے ہیں بیٹوین پوائنٹ بی اینڈ سی جو پوٹینشل ڈیفرنس ہے اس کو ہم نے کہا ہے بی بی سی اور وہ کس کے اقلوت ہے آئی آر کے آئی جو ہے وہ کرنٹ وہ تو سیم پاس کرے گا جتنا کرنٹ یہاں سے آرہا ہے باٹ جو بی اور سی کے در میں جو ریزسٹنس ہے وہ سمال آرہا ہے تو ہمارے پاس یہ فارمولہ دیتا ہے اب اس فارمولے میں آئی کی ویلیو یہاں سے سبسیچوٹ کریں تو ہمارے پاس جو ایکویجن ہے وہ کچھ اس طرح سے لکھی جا سکتی ہے اور اس کو تھوڑا سا ریئرین کریں تو ہمارے پاس جو فائنل ایکویجن ہے اس کی فارم یہ بنتی ہے اب اس ایکویجن پر ذرا غور کریں یہ ایکویجن ہمیں بتاتی ہے یہ ایکویجن شو کرتی ہے کہ کس طرح سے اگر ہم ایکسٹرنل سرکٹ کو کنیکشن پروائیڈ کریں بیٹوین ٹرمینل بی اینڈ سی تو جو پٹنشل ڈیفرنس ہے اس کی ویلیو کو ویری کیا جا سکتا ہے اگر آپ کا جو سلائنگ کونٹیکٹ ہے سی وہ ہو ایٹ کوائنٹ بی پہ یعنی جو سی ہے اس کو اگر ہم کوائنٹ بی پہ پلیس کریں یعنی سی ایٹ بی تو جو وائر کی لیندھ ہوگی بیٹوین بی اینڈ سی وہ بھی زیرو ہوگی تو جس کی وجہ سے جو ریزسٹنس ہے بی اور سی کے درمیان وہ بھی زیرو ہوگی اور جیسے ہی آر زیرو ہوگا تو اس ایکویجن میں آپ آر کی ویلیو سبسٹیوٹ کریں تو وی بی سی کی ویلیو جو ہے وہ بھی کیا آئے گی وہ زیرو آئے گی اب اس کا جو اگر ہم جو ٹرمینل سی ہے سلائنگ کونٹیکٹ سی اس کو اگر ہم اے پہ پلیس کریں وین سی ایٹ اے کہ جب ہم سی کو اے کے ساتھ جوائن کریں گے یا سی کو بو کروائیں گے وہ اے پہ چلا جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جو بی اور اے کے درمیان جتنی بھی ریزسٹنس ہے وہ اس آر کے برابر آ جائے گی یعنی کیپیٹل آر کے تو جو سمال آر ہے وہ ایکوار آ جائے گا کیپیٹل آر کے اور اگر ہم یہی ویلیو سبسٹیوٹ کریں سمال آر اس ایکویجن میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بی بی سی ہے یعنی پوٹنشل ڈیفرنس بیٹوین پوائنٹ بی اینڈ سی وہ کس کے ایکولت ہے وہ ٹوٹل جو پوٹنشل ڈیفرنس ہے جو کہ ہم نے اپلائیڈ کی ہے اپلائیڈ پوٹنشل ڈیفرنس یعنی جو بیٹری کا پوٹنشل ڈیفرنس ہے اس کے برابر آتا ہے تو یہاں سے ہم نے دیکھا کہ جو ریو سٹیٹ ہے اس کو ہم یوز کریں تو ہم جو پوٹنشل ڈیفرنس ہے اس کو ویری کر سکتے ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں تو کسی پوٹنشل ڈیفرنس میں باتوں کو ریڈ بھی کر لیتے ہیں اس ایکوئیڈ کی بات کرتے ہیں دیس ایکوئیڈ شوز دیکھ سرکٹ کین پروائیڈ پوٹنشل ڈیفرنس ایڈ آت کو ٹرمینل ویریڈ فرام ڈیرو اور ڈیرو سے ابھی ہم نے دیکھا فل پوٹنشل ڈیفرنس and the battery اور یہ کس بات پہ depend کرتا ہے in depend upon the position of sliding contact یا اگر sliding contact b پہ ہے to potential difference between b and c وہ 0 ہے اس کی value اور اگر sliding contact a پہ ہے پہٹنسیل difference شوارٹ between b and c جو اپلائی کیا ہے اس کے equal آتا ہے if the sliding contact moves towards b the resistance of the portions of the wire gradually which reserved in decrease of potential جو کہ ابھی ہم نے سیکھا اور آپ اس ایکویشن سے ویریفائی کر سکتے ہیں اور اگر جو سی وہ ایک طرف مو کرتا ہے تو جو ریزسٹنس آب وائر انکریز ہوتی ہے یعنی آر انکریز ہوتا ہے تو اس وجہ سے پٹینچل ڈیفرنس ہے اکراس بی اینٹسی وہ بھی انکریز ہوتا ہے یعنی آر جیسے جیسے چینج ہوگا تو ویسے وی بی سی بھی چینج ہوگا کیونکہ یہاں پہ جو اپلائی پٹینچل ڈیفرنس یہ بھی کونسٹنٹ ہے اور کیپیٹل آر یہ بھی کونسٹنٹ ہے تو جیسے ہی آر چینج ہوگا سلائیڈنگ کونٹیکٹ سی کے سلائیڈ کرنے سے تو پٹینچل ڈیفرنس بیٹوین بی این سی اس کی ویلیو بھی چینج ہوگی شکریہ شکریہ